بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس میتھ کے جو most important and repeated long question ہیں انشاءاللہ آپ پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پیپر میں سارے کے سارے جو long question ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی میں سے پوچھیں گے اگر آپ صرف یہی long question اچھی طرح سے کر لیں انشاءاللہ آپ کے long question کے جو 24 marks ہیں وہ اسی میں سے پورے ہو جائیں گے آپ کا نائنٹ کلاس میتھ کے پیپر میں جو total long question ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں پانچ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے تین long question کے answer دینے ہوتے ہیں ہر long question کے دو part ہوتے ہیں A اور B part آپ نے جو بھی long question کرنا ہے اس کے آپ کو دونوں part کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلا جو آپ کا long question ہوتا ہے question number 5 کے نام سے اس کا جو A part ہے chapter number 1 میں سے پوچھے جاتا ہے اور جو B part ہے chapter number 2 میں سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 1 کی بات کریں تو اس کا جو A part ہے آپ کی جو chapter کی exercise number 1.6 ہے جس میں کریمبر اور مقوس کے طریقے سے سوال ہیں وہاں سے پوچھے جاتا ہے اور اگر ہم اس کے B part کی بات کریں تو یہ chapter number 2 کی جو access number 2.4 ہے یا تو وہاں سے پوچھے جاتا ہے یا 2.6 ہے اس کے جو last question ہے وہاں سے پوچھے جاتا ہے یا اس کی جو review exercise ہے اور اس کے جو last والے question ہے وہاں سے پوچھے جاتا ہے اگر آپ صرف اور صرف انہی exercise کو اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کا جو question number 5 ہے وہ attempt ہو جائے گا اب میں آپ کے ساتھ details سے share کرتا ہوں کہ اس کے جو most important question کون کون سے ہیں اگر ہم access number 1.6 کی بات کریں تو اس کا جو question number 1 ہے اس کے آپ نے سارے کے سارے پارس کر کے جانے ہیں کیونکہ اس میں سے ایک سوال جو ہے وہ 100% آتا ہے چار نمبر کا تو آپ نے اس کے سارے پارس کر کے جانے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو example number 1 اور 2 ہیں 1.6 کی وہ بھی آپ نے اچھی طرح کر کے جانے ہیں کیونکہ سام بورڈ میں بعض دفعہ وہ example بھی دے دیتا ہے اور question exercise میں سے بھی دیتا ہے تو آپ نے 1.6 ہے اس کے سارے سوال اور example اچھی طرح کر کے جانے ہیں اور اگر ہم 2.4 کی بات کریں تو اس کا question number 2 ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور جو question number 3 ہے اس کا پہلا اور دوسرا part یہ آپ نے اچھی طرح کر کے جانے ہیں اور جو access number 2.6 ہے اس کا سوال number 3,4,5,6 اور 7 ان کو اچھی طرح کر کے جانے ہیں لیکن جو last question 5,6 اور 7 یہ والے زیادہ تار important ہیں ان کو اچھی طرح کیجئے گا اس کے ساتھ اس کی جو review exercise ہے آپ کی chapter number 2 کی اس کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے اس کے بعد آپ کا next جو long question ہوتا ہے question number 6 کے نام سے ہوتا ہے اس کے بھی دو ہی part ہوتے ہیں a part اور b part جو اس کا a part ہے یہ آپ کا chapter number 3 میں سے پوچھے جاتا ہے اور جو b part ہے یہ آپ کا chapter number 4 میں سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 3 کی بات کریں تو اس کی جو access number 3.4 ہے یا تو وہاں سے پوچھے جاتا ہے یا اس کی جو review exercise کے last question ہے وہاں سے پوچھے جاتا ہے اور اگر ہم chapter number 4 کی بات کریں تو اس کا یا تو 4.2 سے پوچھا جاتا ہے یا 4.4 سے پوچھا جاتا ہے لیکن 80 سے 90% یہی چانسی جائے کہ آپ کا جو اس کا بی پارٹ ہے وہ 4.2 سے ہی پوچھا جاتا ہے تو اب ہم اس کے جو most important long question ان کی بات کرتے ہیں آپ کی جو ایکسل نمبر 3.4 ہے اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مکمل طور پر prepare کر کے جائیں کیونکہ اس میں سے 100% جو سوال ہے وہ لازمی آنا ہوتا ہے چار نمبر کا تو آپ نے یہ سارے کر کے جانے ہیں اور اس کی جو example number 1 اور 2 ہے 3.4 کی ان کو بھی آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے اور اگر ہم 4.2 کی بات کریں تو 4.2 میں جو آپ کو question number 3 4,5,6,7,8,10,11,12,13 یہ وضع سارے جو question most important ہے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کا ایک جو سوال ہے چار نمبر کا پوچھے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو example number 1,2 اور 3 ہے ان کو بھی آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے اور اگر ہم 4.4 کی بات کریں تو اس کا question number 3,4,5 اور 6 ان کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے کیونکہ جو some time ہے 80 سے 90% chance یہی ہے کہ وہ 4.2 میں سے دے گا اگر 4.2 میں سے نہ آیا تو انشاءاللہ جو یہ 4.4 کے یہ 3-4 question آپ کو بتائیں یہاں سے پوچھے گا اس کے ساتھ ساتھ جو chapter number 4 کی review exercise ہے اس کو بھی آپ نے لازمی کر کے جانا ہے کیونکہ اگر ہم last year کا paper دیکھیں تو جو chapter number 4 ہے اس کی review exercise میں فیصل آباد بورڈ میں سوال آیا ہوا ہے تو آپ نے جو chapter number 4 ہے اس کی review exercise بھی کر کے جانا ہے 4.4 کے 3,4,5 اور 6 یہ question کر کے جانا ہے اور 4.4 کے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی share کی ہیں ان کو اور ان کی جو example ہیں وہ کر کے جانا ہے اور 3.4 کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے انشاءاللہ اس میں سے جو 4 number کا سوال ہے وہ 100% آتا ہے اس کے بعد ہم next بات کرتے ہیں آپ کا جو next long question ہوتا ہے اس کی scheme کے مطابق next جو long question ہے آپ کا جو question number 7 کے نام سے ہوتا ہے جو کہ آپ کا chapter number 5 اور chapter number 6 اس میں سے بنائیتا ہے تو آپ کا جو question number 7 ہے اس کا جو A part ہے یہ آپ کا chapter number 5 میں سے پوچھے جاتا ہے اور جو B part ہے یہ آپ کا chapter number 6 میں سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 5 کی بات کریں تو اس کے جو 90% chances ہیں یہ 5.2 میں سے آتا ہے اور اگر chapter number 6 کی بات کریں تو اس کے 70 سے 80% chances 6.1 سے پوچھے جاتا ہے یہ 6.2 سے پوچھے جاتا ہے تو اگر آپ نے question number جو ہے اس 7 کو attempt کرنا ہے تو آپ نے 5.2 6.1 اور 6.2 یہ والی جو تین exercise ہیں ان کو اچھی طرح کر کے جانا ہے اور ان کے جو most important question میں آپ کو بتا دیتا ہوں 5.2 سے انشاءاللہ 100% سوال آتا ہے یہ آپ نے سارا کرنا ہے اور اس کی جو example ہے وہ بھی آپ نے کر کے جانا ہے اگر ہم 6.1 کی بات کریں تو آپ نے question number 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 اور 6 یہ والے question اچھی طرح کرنے ہیں اگر 6.2 کی بات کریں تو question number 2, 5, 6 اور 8 ان کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے انشاءاللہ انہی تینوں exercise میں سے آپ کا جو question number 7 ہے یہ 100% جو 8 number کا attempt ہو جائے گا اس کے بعد next جو آپ کا question ہوتا ہے question number 8 کے نام سے اس کا جو A part ہے یہ آپ کا chapter number 7 میں سے پوچھے جاتا ہے اور جو B part ہے یہ chapter number 17 میں سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 7 کی بات کریں تو یہ یا تو سوال 7.1 سے آتا ہے یا 7.2 سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 17 کی بات کریں تو اس کے جو 80 سے 90% chances ہیں کہ اس کا جو سوال ہے 17.2 سے ہی آتا ہے تو اس کا جو most important question ایک سے 7.1 آپ نے مکمل کر کے جانا ہے انشاءاللہ 100% chances ہیں کہ 7.1 آپ کو جو A part ہے question number 8 ہے اس کا پوچھے جائے گا اور جو 17.2 ہے اس کا آپ نے سوال نمبر جو پہلا ہے اس کا دوسرا اور تیسرا جوز کرنا ہے اور جو سوال نمبر دو ہے اس کا پہلا اور دوسرا جوز اچھی طرح کر کے جانا ہے اس کے بعد جو سوال نمبر تین ہے اس کا صرف دوسرا جوز کر لیں سوال نمبر چار کا دوسرا اور تیسرا جوز کر لیں اور اس سے related جو example ہے 17.2 کی وہ آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے انشاءاللہ انہی دو exercise میں سے آپ کا جو question number 8 ہے 8 number کا یہ attempt ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو last سوال ہوتا ہے question number 9 ہوتا ہے جو کہ تھورم والا سوال ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس دو تھورم ہوتے ہیں ایک chapter number 12 سے پوچھے جاتا ہے ایک chapter number 16 سے پوچھے جاتا ہے اگر ہم chapter number 12 کی بات کریں تو اس کا جو important theorem 1,2,3 اور 6 ہے اور chapter number 16 کی بات کریں تو اس کا important theorem 3 اور 4 ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک روکیسٹ کروں گا کہ آپ نے جو تھورم ہے جس chapter کے بھی کرنے ہیں وہ سارے کر کے جائیں اگر آپ نے chapter 12 کے کیوں میں ہیں تو اس کے بھی سارے تھورم کریں chapter 16 کے کیوں میں ہیں تو اس کے بھی سارے کریں ان دونوں میں سے کسی ایک chapter کے اچھی طرح سے تھورم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو 8 number کا compulsory سوال ہوتا ہے تھورم والا وہ 100% attempt ہو جائے گا sometime ایسے ہوتا ہے اگر آپ صرف یہ 4 تھورم کر کے چلے جاتے ہیں لیکن paper میں جو باقی کے دو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں اگر ان میں سے آئیت ہے تو آپ کا یہ جو 8 number ہیں یہ آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں تو میں آپ سے یہی request کروں گا کہ chapter number 12 کے یا chapter number 16 کے ان دونوں میں سے کسی ایک chapter کے جو ہیں وہ complete ٹھورم کر کے جائیں انشاءاللہ یہ جو 8 number کا compulsory سوال ہے یہ آپ کا اسی کے مطابق ہوگا تو یہ تھے آپ کے 9th class math کے most important and repeated long question تھے آپ کی scheme کے مطابق انشاءاللہ آپ کے paper میں سارے کے سارے long question اسی میں سے پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے most important short question آپ کی board کی scheme اور mc کو جائیں وہ میرے چینل محمد وقاس نواز پیاپلڑ ہوئے ہوئے ہیں اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال اور کمنٹ سیکشن میں پوچھے دیجئے گا دعاوں میں یا رکھئے گا جزاک اللہ اللہ